موسیقی السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اچھا اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاف ٹیل کے میل اور فی میل کے حوالے سے عموماً بہت ساری ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گی شاف ٹیل کے حوالے سے جو کہ ان کا جو چونچ کا کلر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یا جو ان کے نیک کے نیچے جو نشان آ رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں یا ٹیل کو دیکھ کے بتا رہے ہوتے ہیں تو اس چیز پہ کریں گے لیکن آج مجھے ایک نئی چیز پتا چلی کہ ایک دوست نے شیئر کی اس نے کہا یار یہ چیز ہے کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں اس سے بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ میل ہیں یا فی میل ہیں تو میں نے سوچا کیوں نا اس کو چیک کیا جائے اور آپ سے بھی شیئر کیا جائے کہ وہ بات کس حد تک صحیح ہے تو ٹرائی کرتے ہیں لیکن اس کے لئے ان کو پکڑنا پڑے گا اور پوزیشن جو ہے ان کو میں بتاتا ہوں کہ وہ کیا کرنی پڑے گی تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو کیا گیا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ چلیں پہلے میں اس کو ڈالوں پانی کا لازمی ڈالوں گر جاتا ہے پہلے ہم کوشش کرتے ہیں جو بھی ہاتھ میں آ جائے گے فی میل ہی آگئی ہیں ویسے تو مجھے کنفرم ہے کہ میل اور فی میل کون تھی اس کے اندر تو اب یہ ہے کہ اس پوزیشن میں لے کے نا اس کو چیک کرنا ہے تو یہ پوزیشن ٹانگوں کی کیسی ہے ایک تو یہ پوزیشن ہو گئی ہے صحیح ہے اور اب دیکھ چیک کرتے ہیں کہ میل کی جو ٹانگ کی پوزیشن ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اس کو واپسے ریٹن کر دیتے ہیں اور میل کو دیکھتے ہیں میل بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں مسئلہ یہ بہت نازک ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک خاصی کام ہو جائے پوزیشن چینج کرتے ہوئے اڑنا جائے ہوئے یہ بھی ٹینشن ہے اور اب چیک کرتے ہیں میل کی ٹانگوں کی پوزیشن وہ ہے یہ تو اگر جن کے پاس شاف ٹیل موجود ہے اگر بچے بھی ہیں وہ بھی ٹرائی کریں اور بتائیں کہ واقعی یہ بات کتنے پرسنل سچ ہیں کیونکہ فیلال تو میرے پاس جو ہے وہ اسی پی کی جوڑا ہے شاف ٹیل کا میرے پاس تو وہ بھی لیکن کنفرم ہے تو اس وجہ سے زیادہ کلیر نہیں ہے اگر جن کے پاس ہے موجود ہے زیادہ شاف ٹیل ہیں شاف ٹیل کے بچے ہیں تو وہ اس طریقے کو چیک کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ یہ واقعی طریقہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا چلیں انشاءاللہ پہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں